امات خان ہے نیو یارک سے لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کے کون سے شہر سے ان کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان جس کو ہم نے لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے حاصل کیا اگر یہاں حکومتیں عالمی طاقتوں سے نہیں تبدیل کرنی ہیں تو الیکشن کو کروانے کا کیا فائدہ ایسے الیکشن اور جمہوریت سے بہتر ہے کہ عالمی طاقتیں ہمیں حکم دے دیا کریں اور پاکستان ان کی پسندگاہ وزیراعظم بنا دیا کریں الیکشن اور پارلمنٹ کا رولہ ہی ختم ہو جائیں جو بات آپ نے کیے یہ اتنی سادہ نہیں ہے اور لیکن اس الیکشن اس جمہوریت سے تو مجھے ازادی طور پر شدید نفرت ہے باقی بھائی آپ نے آپ کا اوپننگ سینٹنس ہوئے نا ہمارے ہم میٹس بہت ہیں بہت ہی عجیبوں قریب قسم کی میٹس ہیں آپ کا پہلے کہیں لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا تو پاکستان کے گئر ٹیکر پرائم منسٹر رہے ہیں چیف منسٹر بھی رہے ہیں پنجاب کے سپیکر بھی رہے ہیں نیشن اسمبلی کے مرہوم میراج خالد صاحب وہ شرافت اور نجابت کا نمونہ تھے سادگی انہیں دیکھ کے نا یہ یاد آتے تھے خلقہ راشدین ان کی لیونگ دیکھ کے اورنری جب پلپنی ہوئی ہے وہنے لے کے بچوں کے ساتھ آنا کے بہت پڑھے لیلکی آدمی تھے قانون دان تھے ان کا ایک جملہ میں آپ کے آگے رکھتے تھا اس پہ بھار کریں وہ کہا کرتے تھے مطلب آپ تو خیر سمجھ گئے ہوں گے جن کے لیے یہ ذرا مشکل ہے میں سادہ کرتے تھا کہ پاکستان کے لیے کسی نے جان قربان نہیں کی پاکستان کی وجہ سے بے شمار فرکہ دون چیزوں نے اس پہ بھار کریں موسیقی 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 موسیقی